افضل الناس عبادل نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق سمع عمر بن الخطاب الفارو سمع عثمان بن عفان ذنورین سمع علی بن عبی طالب المرتضاء رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین آبرین علی الحق وما الحق نتولاهم جمعیع انبیاء علیہ السلام سغائر کبائر کفر و شرک اور کبائر تمام چیزوں سے پاک ہیں انبیاء علیہ السلام میں سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو اللہ کے بندے بھی ہیں اللہ کے نبی بھی ہیں اللہ کے رسول بھی ہیں برگزیدہ بھی ہیں اللہ کا انتخاب ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کے جتنے افراد ہیں ان میں سب سے افصل حضرت ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ عنہم نمبر دو حد اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہم نمبر تین ان کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہم نمبر چار ان کے بعد حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہم جس طرح نبوت کی بنیاد عامال نہیں ہیں اللہ کا انتخاب ہے صحابیت کی بنیاد بھی عامال نہیں ہیں نبی کے بعد انسانیت میں سب سے افضل شخص صحابی ہوتا ہے اور صحابی صحبت سے ہے لہٰذا جس شخص کو جتنی زیادہ صحبت ہوگی اتنا وہ افصل ہوگا صحابی کرام میں سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کیوں تئیس سالہ دور نبوت میں سب سے زیادہ صحبت جو ملی ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کو ملی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو خواتین میں سب سے پہلے کلمہ پڑھا حضرت خدیجہ ترکبرہ رضی اللہ عنہم نے بچوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھا حضرت علی رضی اللہ عنہم نے غلاموں میں کلمہ سب سے پہلے پڑھا حضرت زید نے اور بڑوں میں سب سے پہلے کلمہ صدیق اکبر نے پڑھا ہے اس لئے صدیق اکبر رضی اللہ عنہم کو جتنی طویر صحبت ملی ہے کسی اور کو نہیں ملی اور افصلیت کی وجہ صحابیت ہے ان کی جو کہ صحابیت کا جو دورانیاں ہیں سب سے زیادہ ہے اس لئے افصل بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم نمبر دو صحابی کرام میں سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہم وہ شخص ہیں جن کو بہت سارے مقامات میں حضور کی اس طرح صحبت ملی ہے کہ اس میں صدیق کے علاوہ تیس طرح کوئی آدمی موجود ہی نہیں تھا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم تیسرا کوئی نہیں تھا ثانی سنین اب ایک اللہ کے نبی ہے ایک ابو بکر ہے تیسرا ہے کوئی نہیں تو دیکھیں اسطنی قربت اور اس طرح حضور کے قریب ہو کر صحبت پیغمبر یہ صدیق اکبر کا خاصہ ہے نمبر تین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم وہ صحابی ہیں کہ جن کی صحابیت پر نص قطعی قرآن کریم ہے سب سے یہ تنہا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم اس لئے فرمایا اور پوری امت کا اتفاق ہے اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم جو صدیق اکبر کو نہ مانے وہ بھی مجبور ہے یہ کہنے پہ اس سے مراد ابو بکر صدیق ہے وہ یہ تو کہیں کہ اوپر اوپر سے تھے اندر زنی تھے لیکن یہ تو مانے گئے کہ صاحب کا مزداغ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ عنہم اس لئے امت کا سب سے افضل شخص وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم ہیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہم کو اگر یہ کہا جائے کہ یہ اکس نبوت ہیں تو بے جانہ ہوگا پیغمبر کا جو اکس ہے ابو بکر صدیق عمر بھی اتنی ہے جتنی رسول اللہ صلی اللہ عنہم کی ہے 63 عمر بھی ایک جتنی ہے میں مطلب خصائص صدیق اکبر کے نیگ نوارہ کہ ان کی خصوصیات کیا ہیں لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم جیسا فرد اس آپ کی خدمت میں تین دن قبل اس پر کچھ تفصیل سے بات کی تھی کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہم نے نبوت کے مزاج کو سمجھا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہم افضل الناس باد النبی تھے برنہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہم تو ایسا شخص ہے کہ آپ اس سراحت محسوس ہوتی ہے بیان کرنے والے کو بھی اور سننے والے کو